اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے مجھے کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے آج ہمارے پاس گاڑی ہے ٹویٹر آلٹس 1.6 آج ہم اس کا میٹر بیک کرنے والے ہیں تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کا پروسیجر یہ میٹر جو ایم ٹول ہے اسے تو پیچھے ٹیسٹ پین پوگو سے اور اگر آپ نے آئے پروگ سے کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو میٹر کھولنا پڑے گا آئیں تو میں آپ کو اس کا پروسیجر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گاڑی سٹار ہے اور اس کی اولڈ میلیج 9,844 کلومیٹر تو اس کو سب سے پہلے یہاں سے کھول لینا ہے یہ سری موسیقی ٹیسی ہماراں سے استان کرنے والے تو اس کے لئے کتون تلوک اچھا گرینڈی کا نا الٹس گرینڈی جو یہ والا میٹر اس کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں نیچے نشان پڑ جاتے ہیں سوئیہ نکالتے ہیں وقت تو ہم آپ کو اس کو کھوڑنے کا بہت اچھا طریقہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سوئیہ یہاں پہ آ جائے گی اس کو یہاں اوپر سے ہلکا سا ایسے کرنا دیکھیں سوئیہ آپ اوپر جا رہی ہے نیچے ہاتھ نہیں لگانا یہاں سے پکڑنا ہے آپ نے اس کو اور ایسے الٹا گھوماتے آنا ہے اوپر کھینچنا ہے یہ دیکھیں بالکل آسانی سے سوئیہ نکال جاتے ہیں اور اب یہ چھوٹی سوئیہ کو بھی ایسے کرنا ہے یہ سی سے اچھ کی طرح فلکی ہلکی نا اس کو چھوٹکی سیا سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہی سیم طریقہ رہے گا پھر ایسے پھر ایسے کچھ سوئیہ ہیں جو میٹر فاسٹائم پھولتے ہیں تھوڑے سے جام ہوتے ہیں تانگ کرتے ہیں ادھر وائز ان کو ایسے نہیں آتا ایسے کرنا ہے اس کو امٹی سائٹ پہ گھوم آکے اوپر سے نکال رہے ہیں بس یہی طریقہ رہے گا ان کو ہوتا Filip نماز کچھ کچھ چک کش یہ دیکھیں کوئی نشان نہیں پڑا یہاں پہ بالکل صاف تو ابھی یہ لاک اٹھا رہنے ہیں یہاں سے صرف گرینڈی میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے اس کی سوئییں نکالنا باقی نیچے چھوٹا ایسی رگا ہوتا ہے اس کا کوئی اشیو نہیں ہے آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں اس کو اتار کے سائٹ بے رہ دینے ہیں اور آگے سے پھر یہ اس کے شیشی آ جائیں گے تو شیشوں کو آرام سے بس ایسے احتیاط سے نکال جائیں گے یہ رہا ایک شیشہ اور یہ رہا اس کا دوسرا شیشہ اب یہ رہا اس کے نیچے پیچ سکروٹ یہ سب کے سب آپ نے کھولیں یہ الٹس اور گرینڈی دونوں کا بلکل سیم طریقہ ہے سیم میٹر ہے اب اس کو اٹھا لینا ٹھیک ہے یہ آگے آپ کی نیچے الٹس آپ کی مرضی ہے اگر آپ ایلچڈی کو گریپ وہاں سے نکال لیں تو ٹھیک ہے اس کا میموری آئیسی یہ لگا ہوا ہے سیچیا سٹ کا آئیسی ہے میکرو آئیسی جسے لوگ مچھر آئیسی کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس کے میں آگے آپ کو کنیکشن دکھاتا ہوں یہ کس طرح سے ریڈ رائٹ کرنا ہے تو آپ نے گریپ اس کو نکال لیں نا ایلچڈی کو یہ ایسے لگ اوپر کیا اور یہ اس طرح ہے ایلچڈی کو ریموو کر لیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ آپ کو میں نمبر دکھاتا ہوں دیکھیں اگر آپ کو نمبر نظر آتا ہے تو سی ایچی ایسٹ باقی میں آپ کو اس کے کنیکشن بھی دکھاتا ہوں آگے کا پروسیجر یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے سی چھے سٹھ تو آئیسی کا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں باقی میں آپ کو کنیکشن دکھاتا ہوں اس کے یہ جی دوستو ایک اوپر ڈیورڈ لگا ہوا ہے پی ایف یہ بنے گا آٹھ نمبر یہ آٹھ نمبر یہ ایک نمبر ہے اور یہ چار نمبر ایک نمبر کا یہاں لگے گا پی ایف کے کنے پر چار نمبر کا ادھر لگے گا باقی دو اور تین کو یہاں سوئیوں سے ڈیچ کریں گے آٹھ نمبر یہ آئے گا جہاں پانچ وارڈ یا اڑھائی تین وارڈ سے ریڈ ہوتا ہے اور یہ رہے گا اس کا گراؤنڈ یہ والی پر میں ابھی آپ کو ٹانکے لگا کے آگے دیکھتا ہوں یہ رہا جس کا آٹھ نمبر پوزیٹیف ہمارے چار پینے لگ گئی ہیں یہ رہا اس کا وی ایس ایس یہ وی ایس ایس وی سی سی اور یہ رہا ایک نمبر یہ رہا چار نمبر اور یہ باقی دو پینسلیں میرے ہاتھ میں ہیں ٹھیک ہے جو آئی سی کے دو اور تین ہیں تو آئی سی کے جو دو اور تین ہیں تو آپ ان بارک سوئیوں سے یہاں لگا کے رکھیں گے ٹھیک ہے ادھر سے دوسرا بندہ آپ کا ریڈ کرے گا تو یہ میں آپ کو دفات ہوں لگا کے یہ میں نے دو نمبر لگا لی اور یہ تین نمبر یہ لی میرے تین نمبر اور دو نمبر ٹھیک ہے یہ میں نے لگا لی ہے تو اب چلیں سکرین کے اوپر یہ ہم نے پہلے سے 66 کا سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ ہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری فائل ریڈ ہوئی اور یہ ہماری گاڑی چلی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس فائل کو سیف کرنا ہے اوپر سے یہاں پان نمبر ڈال دو 83 83 800 ٹھیک ہے ڈیش آگے لگ دو F2 2 T 10 یہ ہے راج یہ ہمارے گرینڈی کا پار نمبر ٹھیک ہے تو سیف کر دو فائل یہ فائل سیف اب ہم نے اس کا کریکشن کرنا ہے نیو کلومیٹر کے اوپر لکھو لکھو 6 2 0 10 یہ ہمارا 62,010 کلومیٹر جو نیو ریڈیں گے تو یہ ہم یہاں سے رائٹ کر دیں گے انٹر یہ ہماری نیو فائل رائٹ ہوگی تو اس کو دوبارہ ریڈ کریں ایک بار کنفرم ہو جائے ٹھیک ہے دوستو یہ را گرینڈی کو میٹر پیچھے کرنے کا طریقہ بغیر آئیسی اتارے تو یہاں دخوا یہ دیکھیں میں نسوئی ہیں بلکل ویسے کی ویسے ہی پکڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ریڈ بھی ہو گیا رائٹ بھی ہو گیا بلکل آسانی سے اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں آتا تو بس آبے آگے اس کو نا اپنے اس کی وائریں اتار لینی ہے اور واقسی اسیمبل کر دینا جی دوستو یہ دیکھیں گاڑی سٹارڈ ہے کوئی ایرر نہیں اور نیو ریڈنگ ہماری انٹر پی شو ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باسٹڈ آزار ٹھیک ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جلد ہی مل سکیں موسیقی موسیقی موسیقی